فرماتا ہے ان نبیو اولاو بالمؤمنین من انفسی اے قرآن سننے والو اے اسلام کے دعوے دارو سن لو عقیدے کے حوالے سے تمہارا اور نبی کا رلیشن کیا ہے تمہارا اور تمہارے نبی کا رشتہ کیا ہے ان نبیو اولا بالمؤمنین من انفسی اے میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ اولا ہے سبحان اللہ اللہ اور نکنی اولا کا معنی کیا ہے محدثین و مفسرین کرام میں بلا تفصیل ارز کروں اس کے دو معنی فرمائے اولا کا ایک معنی اقرب ہے اور اولا کا ایک معنی احق ہے اگر معنی اولا کا اقرب کیا جائے تب بھی اقیدہ سننی کا ثابت ہوتا ہے اور اگر معنی اولا کا احق کیا جائے تب بھی اقیدہ سننی کا ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ پہلا معنی بنتا ہے نبی اولا اولا او میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے جو نبی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہو وہاں یہ حاضر ناظر کے جگڑے اچھے نہیں لگتے اس لیے کہ جب جان سے زیادہ قربت بندہ مومن کو نبی سے ہو گئی اللہ کا نبی مومن کی جان سے زیادہ قریب ہو گیا تو اب اس سے بڑا اور کوئی قربت کا تصفر نہیں ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ دوسیوں حاضروں ناظر ساڑے گلے بھی نگاہ کرنا مصیبت مچ جدوں میں پوکارا یا رسول اللہ دوسرا مانا اولا کا حق ہے اب مانا بنے گا نبی اولا بر مومنین من انفسگم او ایمان والو میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارا حق دار ہے مطلب یہ ہے کہ جان کا بڑا حق ہے مطلب بڑا تھوڑے جان کا بڑا حق ہے نماز نماز فرض ہے روضہ فرض ہے سکات فرض ہے حج فرض ہے اگر پانی جھنڈا لگانے سے جسم کو تکلیف ہوتی ہے اگر بیماری بڑھتی ہے اکم شریعت یہ کہ تیمم کر مضو ماف ہے اگر نماز پڑھنے کی وجہ سے جان جانے کا خطر آئے باہر نکلتی ہو خطر آئے کہ دشمن قتل کر دے گا حکم یہ ہے گھر میں پڑھ اسی طریقے سے اگر روضے سے جان جا رہی ہے روضہ مؤخر ہو جاتا ہے اور اگر مرد پڑھ گیا روضہ معاف بھی ہو جاتا ہے آج بھی ساکت ہو جاتا ہے اے اللہ یہ تو بڑے اہم فرض ہیں کیوں تُو نے معاف فرمائے فرمائے اس لیے کہ بندہ مومن کی جان بڑی قیمت والی ہے یہ اتنی بے قیمت جان نہیں کہ جسے بارود کا دھماکہ کر کے ہڑا دیا جائے لیکن تھوڑا سے میں نے ایک جملہ کہا پلیز اگر کوئی سمجھ رہے ہیں تو سمجھ یہ گا تو ایک ینگ سٹر ایک کالیج نوجوان کھڑا ہو اس نے درمیان سے بولا اس نے کہا قریشی صاحب بادات نے صحیح کیے لیکن معاملہ حل ہے میں نے کہا وہ کیا اس نے بولا جی قرآن کہتے ہیں مومنوں کی جان تو جو ہوئی پہ ایمان اس کی جان کی حضیت لیکن یاد رکھو میرے دوستو اسلام میں ہر انسانی جان کو بڑی اہمیت دیئے ہمارا نبی انسانیت کی پقا کا زامن ہے ہمارا نبی پیغام امن لے کے آیا ہے میلاد کا جلسہ جلوس یہ امن آدم کا پیغام ہے یہ پیغام ہے کہ ہمارا نبی کائنات کو دیسٹرائے کرنے نہیں آیا کائنات کو تباہ کرنے نہیں آیا ہمارا نبی تو رحمت پھیلانے آیا ہے جان کی بڑی قیمت ہے لیکن معاملہ آگیا اے نماز معاف روزہ معاف جان بچا لیکن جب معاملہ تیرے نبی کا جائے وہاں جان بچانا فرض نہیں ہے وہاں جان لوٹانا فرض ہو جاتا ہے اسی لیے تو کہتے کہ کروں تیرے نام پر نہیں جان فیدہ نہ بسے کہ جان تو جہاں فیدہ نہ بسے کہ جان تو جہاں فیدہ تو جہاں سے بھی نہیں جی پر آ کرو کیا کرو تو جہاں نہیں موسیقی موسیقی